میں محمد فاروق اے جی باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں عرض یہ کہ اگر کوئی شخص کفریہ کلمات کہتا ہے اور ہم اس کو سمجھاتے ہیں تو وہ غصے میں جواب دیتا ہے کہ کوئی کفر وغیرہ نہیں ہے یہ تو سب مولانا کی باتیں ہیں فاروق بھائی وہی بات آگئی جو ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے کہ لوگ یہ کہتے ہیں جراب ایسا کچھ نہیں ہے کیا کرنا ہے اس موقع پر کیا کہیں گے یہ بھی علم دین سے جہالت ہے کہ کفر کو کفر ہونا اگر جانتا تو اس طرح کی بات ہی نہیں کرتا اب وہ جانتا ہی نہیں ہے اور اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں حالانکہ اگر وہ اس طرح کسی چیز کا انکار کر دیئے تو وہ اس کے انکار کرنے سے چیز ختم تو نہیں ہو جاتی بلکہ ایک یہ ہے کہ گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد جب اس سے بتایا کہ یار تم نے یہ گناہ کیا وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے یہ تو ایک مطلب اچھا فیل گیا ہے لیکن اگر کوئی اس پہ جھرت کرتا ہے اور اس پہ مدب بے باقی کرتا ہے تو یہ جھرت اور بے باقی یہ اس سے بڑھ کر نقصان والی ہو جاتی ہے یوں اگر کسی سے کلمہ کفر سرزد ہو جاتا ہے اور اس سے اگر کوئی اس طرح توجہ دلا دیتا ہے تو وہ یہ بھی تو سوچیں کہ مطلب اگر بل فرد یہ ہو گیا ہے تو اس کے اگر حلاقت خیزی کی طرف توجہ ہو جائے کہ مطلب مر رہے ہیں یعنی جو اسلام لاکر مرتد ہو کر اگر وہ مر جاتا ہے تب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا ٹھکانا ہے اور جس کی سزا جو ہے وہ ہرکس یہ بھگت نہیں سکتا تو اب برحال یہ ہی ہے کہ یہ مطلب اس سے بڑھ کر بے باقی ہے زیادہ جو ہے نا وہ جورت ہے کہ کفر کو کفر یہ نہیں ماننا تغفر اللہ امید ہے کہ فاروق بھائی آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور ایسے لوگوں کو احسن انداز میں ہی سمجھانا چاہیے کسی دارالفتہ کا حوالہ دے دینا چاہیے اور الحمدللہ ہمارے پاس یہ بھی نعمت موجود ہے کہ دارالفتہ اہل سنت ڈبل بارہ گھنٹے جی ہاں راؤنڈ اکلاک جہاں کہیں آپ دنیا میں ہوں ٹیلی فون اسائیے اگر کوئی آپ کے دوست کی ایسی بات آپ کو محسوس ہو رہی ہے آپ کو اپنی بات میں کوئی ایسی بات محسوس ہو رہی ہے کہ غلطی ہو گئی ہے دارالفتہ کے نمبر اس وقت سکرین پر آ رہے ہیں آپ فون کیجئے اور بھی کوئی شرع رہنمائی لینا چاہتے ہیں دبل بارہ گھنٹے آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں سے رہنمائی لے سکتے ہیں اس میں یہ ایک اور عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی جملے کے بارے میں کہ یہ کفر ہے یا نہیں ہے تو پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ جس نے یہ کہا ہے وہ یہ جانتا ہو کہ واقعہ در یہ کفر ہے بھی یا نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے کوئی یہ بول تو رہا ہے کہ یہ کفر ہے اور وہ کفر ہو نہیں تو اس طرح کفر ہے نہیں اور یہ اس کو کفر کر رہے تو یہ خود مطلب حلاقہ خیزی میں جائے یوں ہی جو ہے وہ کسی کو اگر سمجھائے جائے تو پیاروں محبت سے سمجھائے جائے ڈائرائٹ کسی کو غصے میں بول دینا تم نے کفر کر لی ہے تم کافر ہو گئے مرتد ہو گئے تمہارے سارے عامال برباد ہو گئے یہ ہو گئے اس طرح کسی کے ساتھ غصے میں اور سختی سے کر اس کو اس طرح کرے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ مطلب اس کی بھی حصت نفس ہے اگرچہ اس کو مطلب چاہیے تو یہی کہ چلو ٹھیک ہے کفر والا معاملہ ہے تو وہ یہ کر لے لیکن بہرحال انہیں بھی اتینی جو کسی کو سمجھائے تو انہیں یہ احتیاط کے نیچے کہ انتہائی نرمی آسانی اور پیاروں محبت سے احسن انداز سے اگلے کو سمجھائے کہ یوں یوں کر کے یہ کفر ہے اگر یہ ڈر ہے کہ میرے سمجھانے سے نہیں سمجھ پائے گا ابھی جیسے دارالستہ کا یہ نمبر دکھائے گا اس نمبر پر فون کر کے وہاں جو اسلامی بھائی دارالستہ والے بیٹھے ہوں ان سے بات کروا دیں انشاءاللہ سوچال امید ہے کہ وہ جس طرح سمجھائیں گے تو وہ بہ آسانی اس کو سمجھ بھی جائیں گے بہت اچھی بات کی انہوں نے ایسا نہ ہو کہ سلسلہ دو سلسلے ہو گئے ایسا نہ ہو کہ سلسلہ دیکھنے کے بعد اب بیٹا باپ کو کہنے لگے ابو جی آپ نے جو کہا ہے یہ آپ کفر ہو گئے ہیں کفر کہہ دیا آپ نے ایمان سے فارغ ہو گئے ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے دوستوں میں یہ سلسلہ شروع جائے نہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے یہ کام علماء کا ہے آپ کو اور آسان کر دیتے ہیں ایک تو اپنے آپ کو نمبر دے دیا دوسرا قربان جائیے شیخ طریقت امیر علیہ السنت پر آپ نے بڑا پیارا امت پر توفہ عطا فرمایا امیر علیہ السنت کے بہت سارے توفے ہیں جھولی ہماری تنگ ہے وہ تو عطائی فرماتے رہتے ہیں یہ اس وقت میں جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب اس ٹاپک پر یہ انسائیکلو پیڈیا ہے اس ٹاپک پر اس طرح اتنے بریف اتنے آسان انداز میں یہ کتاب لکھی گئی ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی جی ہاں ایسے کفریہ اشعار بھی ہوتے ہیں آج کل گانے سننے کا ماذ اللہ دور ہے نوجوان گنگناتے رہتے ہیں یہ نہیں سننے چاہیے ایسے گانے بھی ہیں جس کی اشعار بھی اس میں لکھتے ہیں اور یہ تھوڑی ہیں اور بھی رجانے کتنے گانے ہوں گے رودانہ نئے گانے آتے ہوں گے تو ہمیں ان چیزوں سے توبہ کر لینی چاہیے اور اس کو پڑھیں کسی کے بارے میں آپ فیصلہ نہ کریں کہ اس نے کیا کہا ہے یہاں ہم ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے بیٹھے ہیں آپ یہ نہ کی دئے گا کہ سلسلے کے بعد سب کو کہنا شروع کرتے ہیں خود سمجھ جائیے اور اگر آپ کسی کو محسوس کرتے ہیں سمجھانا ہے یہ کتاب پڑھا دیئے اس کو دارالتہ کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کروا دیئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس طرح ایک ایک کی اصلاح ممکن ہو سکے گی